عداب ناظرین ٹینیوز کے اس خصوصی پروگرام خیو منور کے دیوان خانے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آج چار شمبہ ہے اور دیوان خانہ پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج دو مہمان ہیں ایک نہیں بلکہ دو مہمان ہیں آج ہمارے پاس میری مراد ہے حالی جناب محترم حامد کمال صاحب جو عابد اور دیڑ متوالے یعنی کہ دیڑ متوالے کے مشہور و معروف حامد کمال صاحب جو سینئر موسٹ کامیڈین حیدراباد کے مانے جاتے ہیں اور آج پہلی مرتبہ ہمارے مہمان ہیں اور ایک خاتون ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں گے کیراک خالہ کے نام سے مشہور ہے اور آج کل بہت زیادہ مشہور و معروف پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ٹک ٹاک میں انسٹاگرام میں ہر طرف وہ چھائی ہوئی ہیں محترمہ پریار ایڈی صاحبہ عرف کیراک خالہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں شاید وہ آ رہے ہوں گے تب تک آپ ان کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کیا ہےاي قال کیا ہے ہیں میہ دہین گا جو تھے ان کے کام کو ویں گا را берیا Furky کہن آپ نے آپ نے کال رہا ہیں میں ان چھنا دھائی کرتے ہیں وہاںں ہیں آپ نے آ رہاں FM ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے روز تو بھی گیا آرے آج میں ہی پی آہ تو دنگوش آرسن تیرے باپ کی نہیں پی اور یہ کبر میں کیا لکھ رہے تھے یہ خلاقن ہے خلاقن کس کے واسے کی سب کے واسے رائے ہوں چھل لے رہے گا ہاتھ سے میرے کو معلوم ہے تمہیں امہ کے واسے اسلائے ہوں گے چھپا چھپا کے لے کے آرے جو ارے یہ کیا ہے بھائی تم لگا میں باہر انتظار میں تھا رہا ہوں آپ لوگ کیا ہزتے ہیں آکھا ہی ہوں بھائی دیوان خانے کو میں کتے کی اوقت آگیا تو آپ کوئی بھی نہیں دیکھے تو میں بھلا گوز جاؤ میں مین گیٹ پر تھرا صاحب آپ کے انتظار میں اب آپ تو آتے رہتے ہیں اب آپ کے ساتھ میں مانے وہ بھی کراک خالہ تو وہ ہی تو آپ کا دیوان خانہ بتانے کو بیشن ہو رہے تھے بھائی خیون بھائی کا دیوان خانہ دکھانے کو لائے نا یہ تو بیلڈنگ کسی کی دیکھری کہاں تم تھائر ہو پورا تمہیں بول لیتے ہیں سلام علیکم خیون بھائی پیچھانے تمہارے امی کی سائلی جی کتا بڑا دیوان خانہ ہے جبا تمہارا دیکھو دیکھو وہ کہاں بولے وہاں لائٹا بڑا مہل کے جیسا دکھرا جی زبردست ہے نہیں جاتے وقت میں کوئی گھما کے لگے جاؤ طبیعت میزاست ٹھیک ہے نا اللہ کا فضل ہے اب آپ ٹھیک ہو گئی ذرا پہلے سے ذرا سوستا اب ذرا اچھی ہو گئی باپ آگے کیسے دکھ رہے ہیں آپ جا لگی شادی میں نہیں نہیں شادی میں نہیں جی ہمارے کیسے رنہ کے پاس جانا ہے ملنے بولتو میں چکا چک ریڈی ہو کے آگئی انہوں لاکھے دیوان خانے میں بٹھا دیئے تم گیٹ کے پاس اسٹھائی رہے تھے ہم کا پچھے سے نکل کے آگئے نہیں بولو کس تو بھی میرے کو بھی کوئی نہیں روکے خالہ ہے موڈل ہے چھوڑ دیئے چھوڑ دا پاپا بچہ بھی اٹھ کے پڑھ جاتا وہ آئینہ کوئینک نہیں ہے آج میں آپ سے ملنے آ رہی تھی تو آئینہ گینک لگا کے کیسے آتی تم بولو خالہ زہ نظیب بہت اچھا رہا آپ آگئے اصل میں کہا ہے خیمانور صاحب ایک ایسی آٹسٹ ہیں جو بہت ہی کم عرصے میں کبھی خالہ کے روپ میں کبھی پھوپو کے روپ میں بہت ہی مشہور ہو چکی ہیں مشہور ساس بن گئے بھائی نو ہیدر آباد کی لیکن ابھی میرا جو چینل ہے ہیدر آبادی متوالے یوٹیوب چینل اس میں ان کو بہت بنایا ہوں ہے اور ان کی ایک بڑھی ساس یہ بھی کسی کی ساس بننے والی ہیں کیا ہوا امہ بولو تیری جو بیٹے صبح تا شام تا چا 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 بچوں کو کوسپدار نہیں یہ گھر میں میں نہیں رہتی میں دو ترے بیٹے ترے بھائی کے گھر جمعان کے گھر پو جا گی ہوں آجی اممہ تم درہا ٹھائیل ہو چی سارا تم آجی تر بیعت خرا ہو جائی گی کیا ہو آجی ہو میں نے رہتی یہ گھر میں سوہ سے شام تک تمہارے اممہ کا بکا رہا ہے سوہ اوڑتے ہیں بارہ اممہ چھوہ سوہ اوڑتے ہیں میں نے رہتی با جاری ہوں جو خلا کر کردیا م Hak سوڑنی جو خلا کردیا میں نے رہتی بھائی جو میں نے رہتی بھائی بھائی آج رہا جا رہا آج رہا میری سمجھ میں ساز بہو کے قصے یہ بہت کامیابی کے ساتھ رول ادا کر رہی ہیں اور ان کا نام ہے پریہ ریڈی ہاں ہے رہے تھوری پریہ ریڈی کی زبان لائنگویج ایکسنٹ ہیدرابادی ہمارے کیسیات سب بولتے نا گنگا جمنی تہزیب ہاں وہ ہے مثال تم ہاں گنگا جمنہ تہزیب ہے نا بہت ضروری ہے چپیچ نام لگا ہے پھر کیسی آ رہا نا گنگا جمنہ تہزیب بول تو کیا مل جھول کے رہنا بول کے معلوم ہے ایک ہی تھالی میں کھانا ایک ہی جگہ رہنا اس کو تہزیب تیمیز بولتے اس کے واسے گنگا جمنہ تہزیب کو لگا ہے نہیں جی بہت سکون بھی ہے ڈیاد کل آرام ہے کرفی ہوتا تھا تم کو معلوم کبھی دیکھیں سنیں کبھی ہوتا تھا ہوتا تھا اب تم دیکھے کہیں تبھی کرفی گرفی بلگے پرسوں کا دیکھیں کھچری ڈال کھٹے کے جیسا نہیں دیکھا کہ ادھر خاتام بھاو ساز کے جیسا اندر سے بھاو پکارتے ساز جھانکتے ایسا ہے کہ سر انہا کے پاس ان کے زمانے میں بہت اچھے چھے کام ہو رہے خاص طور اسے جوہے سٹوڈنٹس کو جوہے ریسی ڈینشل اسکولاں بنائے اور کتے کی اسکولاں ہے اور انٹرمیڈیٹ کالیج بھی ہے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے بہترین کھانا ان کو وہاں پر بچوں کو بھی بھاگا گیاں بھی دے رہے انہاں شادی مبارک اچھا پاکیز دے رہے دیکھے تو کسی آر کٹ بول کے دے رہے اور بچوں کو شادیوں کو بھی دے رہے میرے بھی دو تین بچیاں ہیں پہچانت والوں کے چھوٹے ہمارے پہچانت والوں کے بچیاں اچھے ہیں مگر بچاری پریشان ہو رہی کئی کو پوچھو آئی بچہ دیکھے جب بچی سمارٹ ہو نا بول رہا اب سمارٹ بچیاں کر لیا تو آئیے بچوں کو کون کم سمارٹ سمارٹ اس نہیں گوری بھی ہونا کتے سلم بھی ہونا کتے جاز بھی ہونا کتے جو بھی یہ رہے آپ اپنی بیٹی کو دے رہے بلتے بلتے دیمیر نہیں ہے بلتے آئیے بلتے بón سنو ایسے بچوں کو جا کے سی آر ناکو بول دو زیادہ تر کیا ہے غریب لوگوں کے بچیوں کو شادی کے مقام پر کلیان لکشمی کے نام سے دے رہے ہیں مبارک کے نام سے ایک لاکھ سولہ ہزار روپی کا چیک دے رہے ہیں ملوم ہونے ہاں غریبوں کے واسطے کے شاری سوزار شادیاں کریں مسلمانوں میں سوا بلکل صحیح ہے گھران دی رے آچھا پانی کی سولت لائٹ کی سولت بہرحال بہت ہی اچھی آٹسٹ ہیں یہ اور ہمارے ساتھ اتنا گھل مل کے کام کرتی ہیں اچھا وہ ساس کا جو سیریل تھا آپ کا کون سا تھا وہ ساس بنے ساس بھاؤ جلا کے کھاتی میں کو نکو یاد دلاؤں میں کو بھوٹا جاتا دیکھو ہاں میں اچھا سکون سے تیار گیا روکے ڈیلاکس رہیں گے بلکی آئی میں اب اس کو یاد دلا دیئے وہ جلا جلا کے کھاتی ہوں نے میرے کو اس لیے میں کیا کیا ہمارے ہیدر آبادی بھاؤڈں پہ ان کو ساس نہیں بنایا بھاؤں بنا دیا چھا چھوڑتی ہوں پکڑ کے دبا دے تھی بہت بہت ہی اچھا ان کا ٹور ہے خاص طور سے میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلم جو لڑکیاں ہیں ایکٹرز جتنی ہیں وہ لوگ بھی اتنا اچھا ہے شادی کر آکے ہوا کیا نہیں بولی میرے گو تو فصول باتا کر رہی میرے ساتھ ہاں جانے دے پوپو میں تھوڑا اپسیٹ ہوں ہاں ہری کیا گرمی ہو رہی جی پوپو ایسی چلاو تھڑا آئی ایسی تمہارے باوہ لگائے کھے اوپر ایسی چلاو بول رہی ایسی چلاو نا کتے ایسی پنکھے کی میرے چھوٹوں کے گھر میں رہتی چلو مجھے تمہارے سے ضروری بات کرنی ہے کیا بات کرنا ہے ہاتھا پکڑ گے چلو جی بات کرنی ہے ضروری بات کرنی ہے چلو راتے رات ہو گئے ہیٹ بولے نہیں وہ اندر ان کے آرٹس بیٹھاوا تھا آرے کیا آج ہر جگہ ہر موبائل میں آپ کا ویڈیو بلکل سر یہ عوام جو بیٹھی ہے جو ان کی پیار محبت ہے یہ پری آر ایڈی جو پری آر ایڈی جو نام ملا ہے تو پری آر ایڈی کو تو پری آر ایڈی مان رہے نہیں لوگ خالا ہی بول رہے خالا ہی بول رہے اور بہت سارے لوگ مجھے بہت کنفیوز رہتے سر دیکھے کہ آپ دیکھنے میں ایک دم ویسی مسلمس کے ٹائپ میں دکھائی دیتے ہیں مسلمس جو لہجہ ہے یہ لینگویج ہے آپ کی اتنی پیاری لینگویج ہے ہم کنفیوز ہیں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں مالم ہے کہ میرا نام پری آر ایڈی اور میں ریڈی سو اور میں ہندو تو آپ کے چینل کے دوارہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں میں ریڈی ہوں اور میرا نام پری آر ایڈی ہے اور میری لینگویج یہ ہے وہ لینگویج جو ہے آپ کو ہسانے کے لیے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اور آپ لوگ کے لیے کرتے ہیں کنچم تیلگولا چپو مما ایو نینو تیلگولا مات لارتے نو ایڈا کونسو بھائیا بھاگا مات لارتے نو تیلگو کاؤا تیلگولا مات لارتے نینو آئینا گستہ دا تیلگو آئینو نیکو اچھا تیلگو کنچم کنچم ہاں نیکو کنچم کنچم ہستے نینو کونگو کا منچی کا چوٹی اٹلا تیپینا ان کو تیلگولا شکونت اللہ لگائی پوتا جاگ رکھتا گئی رہے یہ گولکونڈا پورا مائی اور کتا گھومتے ہی پاکھو دیکھ رہے کتی ہے آرے بابا ہاتھا پیرا پیرا ہاتھ کو آئی رہ میرے تلوے دارہ دھو رہتے رات میں دبانا پڑتا آپ پھر کان لے کے نکلا کی ہے رہیمان پوٹی کو وہ پوکر میں ٹھائر کے کان کو کان لگا کے ای لب یو لب یو لب یو بول رہے دونوں ٹھائر کے ایسا بولا تمہا کو میں نکل گا تمہارا بچہ آنس سے چپ دلندر انہیں بول رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے ڈسٹیننگ کر لے رہے تم مل کے بولا ڈسٹیننگ نہیں جی انڈسٹیننگ کوئیس کسی ٹیننگ کی دلندر میری سال رہیمان در ڈالی درفمام ڈالیگ کے پڑھگیا دھوپ دیکھ رہے کھو جی ڈرے وہ کالی چھے نہیں آنڈو ڈتیننگ کی jogar ملع purl خانا کھارے رہے بیٹھ کے یہ لوگاں بل امام مدے پونٹی کے باچڑ بیٹھ کے دیکھ کیا جا ہو جی دن ختم جاتا شروف کام کر رہ رہے نا جی ہاں جی میں ابھی تیلگو موویز کے میں کوئی ایک دو تین جو مدر کی کیاریکٹر سے وہ مدر کی کیاریکٹرز بھی مسلمز کے ہی ہے مسلمز لیڈی کے ہے جو میں مدر رول کر رہی ہوں تیلگو موویز ہیں میں نے بولی ووڈ کی موویز بھی کی ہے ابھی انراد کشف کے بینر کے اس میں کیا ہے اچھا انراد کشف جی ہاں بڑے بینر میں وہاں پہ بھی ایسا تھا مسئلہ کے میں گئی تھی ایک چھوٹی سی شوٹ کے لیے تو سر میں کو دیکھ کے میرے بات جو میں بیٹھ کے بلے ایکٹنگ کہاں سے ایتا نیچولیٹی کہاں سے لیکے ایتنا سپیر جو بول دیتیوں ڈیالک میں کو جب دیتے تو میں ہاں اکی چلو میں لے لیتیوں دیکھو کٹ نہیں ہوئیں گا ڈیالک آپ کو لینا پڑیں گا میں آپ بے فگوروں میں کر دوں گی تو ان سے جو پٹا پٹ میں نے ڈیالک دیتا وہ میرے دو تین دن چھوٹ اور بڑھا دیے تھے انہوں میرے کیاریکٹر بڑھا دیے تھے انہوں میرا موسیقی 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 رہتی تھی لیکن جب میں اس مقام پہ بیٹھنے کے بعد میں سونج لی کہ اوکے یہ گوڈ گفت کا مجھے یہاں تک پہنچانے کے لئے بڑی بات ہے یہ سیکھنے سے نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے یہ وہ آپ کا وہ تکیا کلام ہے نا آج کے ارے ماتھی ملے بولو آئی اس کا مردہ نکلو دل اندر کہاں جا کے بیٹھا دیکھیں ابھی بھی اور کون سے ہیں آپ کے یوٹیوب کے مجھے تو ان کا خود کا جو ہے نا کرا کھالا وہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ بھی یوٹیوب پہ ہے یہ کبھی گولکونے کو چلے آتے کبھی پالی شریف کو چلے آتے کبھی چارمینار کو چلے جاتے بچے ان کے سامنے اور جتنے بھی دکھا اندر آہیں بہت خوش ہوتے ان کو دیکھ زندگے ہلے چلے کھولا لے کھولا لے در دنيا ہے کھولا دے ہمارے بھائی کا بچہ ہے کہ ماں کیتے پیسے ہوئے یہ ہے کہ میں سب کو ہستے دیکھنا پسند کرتے ہیں میری وجہ سے کوئی خوش ہو رہا ہس رہا دن بھر ایک ڈیپریشن میں رہتے ہیں ہم ہر وہ سونچ میں ڈوبے میں رہتے ہیں صبح اڑتے تو ہماری ایک ہی سونچ رہتی کہ یہ کام ہے یہ خرچ ہے یہ زندگی ہے کل تک ہم کو یہی سونچ رہتا اتنے پورے 24 آورز میں ایک دو میریٹ میں میں ان کو ہسا دیتی ہوں نا تو میں کوئی بہت اچھی خوشی ملتی کیونکہ میں کوئی ایسا لگتا کہ ان کے زندگی کے کچھ ہائپی مومنٹس میں ان کو دے دی کیونکہ بھا یہ بھاگ دوڑ کے زندگی میں نظر انسان ہسنا بھول گیا خوش ہونا بھول گیا کیونکہ صبح سے شام تک اس کو فکر ہی رہ گئی فکر میں سے ایک مینٹ آپ نکال کے پریئر ایڈی کو دیکھ لو کراک کالا کو تو آپ گم ہلکا ہو جائیں گا کافی ایسے پیشنٹس ہیں اس وقت کافی نہیں میں بولوں گی ہیڈر آباد میں جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ لوگ صرف ایک ہی بولتے کہ کراک کالا کو دیکھنا پسند کریں بیمار بیمار ہے کچھ کینسر ہالا کے کافی کم عمر ہے میں سمجھتا ہوں یہ میری بیٹی کی عمر کی ہے جی جی لیکن ان کا جو کرکٹر مشہور ہو گیا پھوپو خالا اس طرح سے وائنک لگا کے شال ہو کے جو لہجہ ہے ان کا سر می کو میرے ساتھ جو بھی ہزبن کے رول پلے کرے نا سب میں کوئی بیٹی بولتے ہیں بیٹی بولتے ہیں سیف ہی دیکھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کام کرے تو کئی کو جوان بچوں کے ساتھ کروں بولے جسا تو بہت اچھے میں بڑا ہن کا خادر کرتا ہوں میں پریہ کی کیونکہ ان کی تو میں ہمیں یہ مثال دوں گا کہ جس طرح سے پھولوں کی کو کوئی خائد نہیں کر سکتا جس طرح تھنڈی ہواوں کو کوئی خائد نہیں کر سکتا اسی طرح پریہ ریڈی اپنے فنگ کے ذریعے اپنے لہجے کے ذریعے سب کے ساتھ کام کر رہی ہیں ہر ایک کے ساتھ کو آپریٹ کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں ہاں چھوڑ ہاں چھوڑ ہاں چھوڑ ہاں یہ ہے یہ اچھا ہے نے بہبہ کی زیارت کا رو میں تم لوگوں کے باستے یای اسپیشللی زیارت کرانے کے باستے میک ساتھ میک ساتھ کہ گے وہ ملتے ہیں کہ اندر بہب کی زیارت کراتیو دل میں آئی ہو منت کر لو پوری ہوتی اگر ان کو جب یہ اخطاق بول ستے ہیں میں جو یہ یوٹیوب سے جہاں سےبھی جو مانی میں ارن کرتی جو بھی ملتی ہے میں اپنے پر بلکل یوز نہیں کرتی ہوں تو کافی لوگ سوچے کہ یہ ایسا کیاریکٹر کر کے جو ملتا کر رہا تو اس پر انجوائب بلکل نہیں سر یہ میں کچھ ایسے لیڈیز ہے مسلم لیڈیز ہے دو ہے تو دو تین لیڈیز ہے جو میں ان کے گھر کو خرچہ بھیج دیتی ہوں حرم ہے نا میں دو سال سے جو میں کو جو 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 انکم آ رہی جو بھی ہے تو میں ڈونیٹ کر دیتی ہوں سر کچھ لوگ بولتے کہ بھائی ایسا ویسا انہوں ایسا کر رہے انہوں ایسا کر رہے تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں میں ایک اپنی ایکٹنگ وہاں پہ دکھاتی ہوں ایک ایکٹ کرتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کی بزیتی کر رہی ہوں کسی کی بتمیزی کر رہی ہوں میں پرانے لوگوں کی یاد دیل آ رہی ہوں اور رہا سوال یہ جو ڈونیٹنگ کا میں اس لیے رکھی ہوں کیونکہ میں کچھ ایک نیک کام کر رہی ہوں تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے بے شک سب کی دعا ہیں آپ کے ساتھ ہیں چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اور جتنا بھی آگے بڑھوں گی تو میں ان لوگوں کی مدد میں ہی کام میں آؤں گی سر میں ایک دم ویل سیٹل لیڈی ہوں میں اس کی چیز کی ان چیزوں کی ضرورت بہت اچھا جذبہ ہے پریاد نہیں اچھا آپ کا فیملی بینگرونڈ بھی اب بلکل بلکل بک کب آپ کے ہس بینڈ اور آپ کے جے تو کالا صور بزنس من بلل سے ہوں میں بلکل رسٹور انٹس آشان ہیں بھلک اللہ ہیں میری دیا بالند دیا برا رہو راکہ لا راہو رہا ہے جب روی تھے کو سوڑو بھلو آئی اے آئی 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 جا ہے اس کو نمبر ہے خود بور رامی نے جب سے کہا ہے آورا آورا کیا رہے گھلکونڈے میں کا چڑ گیا تھا ایک پیسکے میں لوگو بھائیہ کے لئے چپلے میں نے مار گا اتار کیوں نے مرے ایپ کو ایپ کو یہ کیا اتنا ہے ایپ دار ہٹ ایپ دار گنگا اے اس کو شاٹان دینا پڑتا اے رگڑے کو لگ جا کے ایپ دیں کیا رہے کیا رہے تمہارے ہاندان میں پورے آئیشن چھوڑے ہاں کھلا زیروں سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں خاص طور سے حامد کمال صاحب اور پری آر ایڈی اور پری آر ایڈی تو پہلی بار آئی ہیں لہذا شکریہ ہمارے بھائی کے گھر کو ایسا دکھ رہا ہمارے بڑے انہ کے گھر کو آئے ہمارے بھائی کے گھر کو ایسا دکھ رہا میرے نہیں بلکل آپ کبھی بھی آسکتے دیوان خانہ آپ کا ہے کیونکہ حامد بھائی اکثر آتے رہتے تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں دیکھتا رہی ہے تینیوز تلنگانے کے دل کی دھڑکن خدا حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ دعا میں یاد رکھئے گا